مَنْ يَخْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ بھی ہمارے سینل کاریہ کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ مَنْ يَخْدِهِ اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ بَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُحْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناغ اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ جَلَّ جَلَا جَلَالُهُ وَاسْتِ درود و سلام امام کائنات امام الہدہ امام الانبیاء فخر انسانیت محسنِ آداء حبیبِ قبریاء میرے اور توہاڑ پیارے پیغمبر پیرو مرشد رہبرو رہنو ما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مُجْتَبَى سیدنا کریم جنابِ محمدِ مُصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِ میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیو قار بزرگو قابلِ صد احترام سننے والی روحانِ مَا وَمُعَزَّزَات بِهْنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا اتمل بیٹھنا اس خطبہِ جمعات المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نو اس فرض دی ادائیگی نو اللہ سنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ قرآن و حدیث دے حوالِ نال پڑیا پڑایا جائے سنیا سنایا جائے اللہ سنا اجھے تعمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ویر سونا ہمانا گل بھن دیئے تے عمل نال بھن دیئے اگر عمل پلے نہیں تے پھر کاخ جنا فائدہ نہیں ہوئے گا کسے ڈاکٹر کل جان دے ہو طبیب کل حکیم کل جان دے ہو تو انو نسخہ تجویز کر دے نسخہ تجویز کر کے پرچی تے لک کے تو آڈیا تندر تھماندہ ہے تسی پکڑ کر کے انو گوڑ کرو او دا سونا جائے تاویز بنا کے مڑا آکے گالے چپالو ارام آئے گا نہیں آسکتا او نسخہ لے کے تسی جاؤ گے فارمیسی تے جاؤ گے پنسار سٹور تے جاؤ گے اتھو جا کر کے جڑی دوائی انہیں چوز کیتی ہو لے کے آو گے او دا استعمال کرو گے تو انشاءاللہ اللہ شفاویت آ فرما دے گا اس کر کے گال بھن دی عمل نال خالی بندہ آکھے صدق جاؤں یا رسول اللہ تباری جاؤں اللہ کے رسول میں حاضر لب بھئی کہ یا رسول اللہ وسادہی کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ختم نبوہ دے بارے اندر چھیڑ چھاڑوں دی روے مسلمان ستہ روے تو یہ ایک خاص پارٹی دی بندہ جڑھنا ہو انہیں اس پورٹ شروع کر دے نہیں جی حضرت نے جو ہمارے نیڈر نے فرما دیا وہ تو سچی فرما دیا یہ بھائی کونسی بات ہے ہم نے کلمہ آقا کا پڑھا ہے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے ہم سب مسلمان آقا کو ماننے والے ختم نبوت کے قانون میں ختم نبوت والے معاملے میں ان قادیانیوں کے بارے میں ایک حرف کی گنجائش نہیں دے سکتے ایک زبرزیر کی گنجائش نہیں دے سکتے ہم آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے اوہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک پارٹی نے دفاع کرتے ہوئے بات کی انہوں نے کہتے ہیں اگرہ دیکھیں نا بھٹوں نے کام کیا تھا بھٹوں نے کیا وہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھے مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی اور شاہ عویس نورانی رحمت اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے مولانا ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا تیہتر قائم بنا اللہ اکبر کبیرہ کیا ہوا ان کو قادیانیوں کو یہ لانتی قرار پائے کافر قرار پائے مرتد زندیق قرار پائے یہ تو آج کہا جاتا ہے کہ نہیں جی حضرت صاحب آپ تو مولی صاحب ہیں تو یار تسید مسیح دا لے چار سجدے دے کے کارنو آجان دے تو آنو کی پتا اجیے نا دیوانیا پروانیا نو نبی دی محبتہ نہیں رہ پتا تو پھر کسے نو بھی نہیں پتا ہاں میرے نبی علیہ السلام دا فرمانے کہ اس بندے دے امام دی گواہی دے 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 جن نو تسی مسجد چاہن دا جان دا بیکھو کہ سونے نبی دا پاک فرمانے تیجے اینا نو سونے نبی دی محبت دا نہیں پتا تیجے اینا نو ختم نبو پتا نہیں پتا پھر کسے اور نو ہونی سکتا آکسفورڈ کیمپراج پر نا لینو تے بالکل ہی نہیں پتا ہو سکتا سونے دی محبت کی یہ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے جی وہ تو بھٹوں نے کیا تھا نا وہ کام اب یہ کام کیا ہے حضرت صاحب نے تو اس کا جناب یہ تو دیکھیں نا بقاعدہ طور پر انہوں نے تو کافر ڈکلیر قرار دے دیا پہلے وہ عبادت نہیں سن کر سکتے اسی تے کافر انہوں مندے ہی نہیں اسی تے انہوں زندیق مندے ہیں اسی تے انہوں مرتض مندے ہیں ایک قادیانی دی پرورش حضرت صاحب توجہ رکھنا ایک قادیانی دی پرورش جدو اکھاں کھول دا ہے وہ دی پرورش ہوندی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن پڑا ہے انہوں نے کار دے اندر پھر دس ایجاندہ کہ نہیں حضرت عیسیٰ وہ تو ان کو تو پورا پورا اٹھا لیا گیا تھا امام مہدی آئیں گے وہ آگئے کون تھے وہ یہ مرزا زندیق تھا ان کے نزدیق پھر نبی علیہ السلام وہ آخری نبی نہیں تھے آخری نبی یہ تھا ان کی جناب تصدیق دی ہے ہمارے نبی رہے اللہ معافہ اگوں پھر اگوں آکے کم خراب کیتا جاندہ ہے اے ہو جو بندے نے کی کیا جاندہ اسلام دی جڑی مطلب اسلام دی تعریفات نے اسلاحات نے اندر کیا جاندہ ہے زندیق کافر مرتد مرتاد دی گردن اتاری جاندی ہے مرتاد دی تون لائی جاندی ہے تُسی جانو مجبور نہ کرو مرتاد دی گا گردنہ مرتدین دی گا گردنہ اتاری گا جاندیگا نے تُسی بات کر دے ہو جاؤ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اندی سیرت تجبہ دا مطالعہ کرو اگر دبیٹ ہی گل نہیں اندی گالبات ہی کرنا ہوں دا اقلیت ہی کمیشن اندر شامل ہی کرنا ہوں دا تو مسائلما قضاب نو وی ازار سے اوٹھے صحابہ دیا جاندہ نظرانہ نہ پیش ہوں دا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر میرے بھائی ختم نبوت کے قانون میں جو محبت رسول دل میں رکھتا ہو جس کو پتا ہو کہ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کے بارے میں محبت دل میں ہوتی ہے تو محبت کیا ہوتی ہے جتے حضور دی محبت کی ہے یارے چھوٹے جب دو جملیاں دے اندر گالم کھا لیے سونے نبی دی ذات ورگی کوئی اور ذات بولو سارے سونے نبی دی ذات ورگی کوئی اور ذات تے سونے نبی دی بات ورگی کسے اور دی بات نہیں بس ایتے ایتے تیرا عقیدہ بھی پورا ہو گیا تیرے جملے بھی پورے ہو گیا ایمان بھی یہ نہ باتاں دے اندر پورا ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ سنتے ہیں جانا یہ تے کرنٹا فیرز دے بارے اندر ابتدائی مسائل دے کچھ باتاں سند میں اپنا مضمون بیان کرنا اللہ پاک توانو میں نوں سبنا نوں صحیح اسلام نوں پرکھنے دی پڑھنے دی عدت عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے وے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ سنیدہ قرآن بولیائینا فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا بے شک سبحان اللہ تُس ہی اللہ کریم نے فرمایا کہ تُس ہی توبہ استغفار کرو تُس ہی رب کلو معافیہ منگو اللہ سنا جڑانا اِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا اللہ تے بخشن ہارنا اللہ تے معافر مانے والائنا اللہ اکبر اللہ توجہ فرما دیا جانا درہ اللہ اکبر وَيُرُسِلِ السَّمَاءَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا جدو اللہ معافیہ قبول فرما لیں دینے اللہ توبہ قبول فرما لیں دینے پھر ہوندہ کیے نا اللہ اکبر اللہ لا سمانا تم اس لادار بارشاہ ہوندیاں دینا ایسیاں بارشاں گہتیاں زمین تے گردیاں نے زمین تے سلاپی شکل اختیار نہیں کر دیاں ہولی ہولی آہستہ آہستہ بوندوں والی بارش انہوں بیدرار بولیا جاندائے نا فرمایا مدرار کی سمدیاں بارشاں سمانا تمہادل خوندیاں نینا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ سونا تو ہاڑے تو ہاڑے مالا دیاں در تو ہاڑے ہاں پترہ دیاں در تو ہاڑے بیٹھے دیاں در اضافہ ہی اضافہ فرما دینے اللہ اکبر قرآن دا اسلوخ گردہ پیارا فرمایا بانیل اے تھے بنا دا تذکرہ نہیں آیا یعنی جتنی زیادہ تُس ہی اللہ کھلا توبہ استغفار کروگے اللہ تو ہاڑے تے مالا دا بھی نیبا دے گا تے پترہ دیاں بھی لینہ لا دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْ لَكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا تُس ہی ویکھوگے کہ تو ہاڑے جڑے باغات نے تو ہاڑیاں فصلہ نے تو ہاڑیاں پیلیاں تھے تو ہاڑے کھیت اے لہلہانگے ہوئے نظران کے نا اللہ اکبر پھر پانی نن واسمانہ تو ہی آئے گا ہو بخاری پاک تی روایت یاد آئیے نا ایک بندہ امیں ایک بندہ ویک دا اپنی ہاں جتنو باخر نکلیا ویکدہ کیئے ایک بدلی دا ٹکڑا سمانہ دے بدل آیا اوہ نوحکم ہندائے اے بادل فلاں بندے دے جا کر کے باغ مو پانی پلا دے اللہ ہو اکبر اوہ بندے نی آواز سنی دے دے مگر مگر ہو گیا پچھے پچھے ہو گیا مفہومن حدیث بعد بیان کر دا جاواں اے دے پچھے پچھے ہو لیا پچھے پچھے آ ریا اینا اے بادلی دا ٹکڑا ایک پہاڑی تے برسیا اوہ دے اندروں کھا لیا چھو پانی رڑ دا خویا اے باغ دی طرف آیا اے بندہ باغ دے مگر مگر آیا اینا اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ اوہ پچھے آ سامنے ایک بندہ پنڑا جیا بابا اے بندہ نکے بنے موڑی جا ریا اینا اللہ ہو اکبر کبیرہ اے بندہ کہنے ہو اے اللہ والیا کیڑیاں تو اتنیاں زیادہ اللہ دیاں عبادتاں کرنا اے کہ بدلانو حکم دائے جا ہو جا کر کے پانی پیا دے اللہ ہو اکبر اے تے تکوی دی باغ آتے اے تے امام دی باغ آتے اے تے تکوی دی باغ آتے تو اللہ نو مننا اللہ نو کننا کو منے آئے اللہ نو مننا دا دعویٰ کننا کو گیتا گئے نا خالی منے آئیے یا آمن مامی آکھے آئے نا خالی مننا میں تو جمعہ تو بات کر رہی آنا خالی مننا تے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جڑا پندہ کلمے دا اکراری ہو جاندہ اے من دیو لیندہ گنا لیکن آمننا جدوں اے امام میں آن دا اے تے گالو ہو رو ہو جاندی نا اے امام اے او کسے دا حق نہیں کھاندہ اے امام اے او اللہ دی ذات سفتہ دے اندر کسے نو شریک نہیں کردہ اے امام اے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امام لیاں دائے رسالت نو مندائے ختم نبوت نو مندائے اکراری ہو جاندہ کبھی زندگی دے اندر انکاری نہیں ہوندہ جیڑا بندہ انکار کر جوے جیڑا بندہ دھکوس لیاں تو کم لوے جیدی زبان لڑکھنان لگ جوے جیدے دورہ اقتدار دے اندر ہار چھیاں مہینیاں تے دوہا مہینیاں تو بعد ختم نبوت تے معاملے دے اندر چھیڑ چھاڑ شروع جاوے آکھ میں مدینہ کی ریاست بناوں گا نہیں نہیں سانی سمجھ اندرے باتا نہیں آدیاں جیڑا مسلم ہوئے ہوئے ہو جیاں گلتیاں کردائے اوہ اللہ تے نبی دے بارے اندر سوہنے دی رسالت دے بارے اندر سوہنے دی ختم نبوت دے بارے اندر اوہ تے بھل کے بھی گلتی نہیں کردہ مثال ایتھے میں مجمع جو دوانا ہائی صاحب تشریف فرماؤ تو سوی ہائی صاحب تشریف فرماؤ آہ میرے معزز سامین سارے بیٹھو ماشاء اللہ کہ دی اللہ دے نبی دے بارے اندر پڑی زبان لڑکڑائی ہے دسے آجے یار ذرا اوہ قدی کسا مسلمان دی زبان لڑکڑائی ہے اوہ قدی تو انو خاتم النبیین لفظ کیاں لگیا تکلیف ہوئی ہے قدی لڑکڑا کے آکھے 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 پھر ڈھٹائی بے شرمی دے انداز چاہ سے اوہ قدی کو اے ہو جی گلتی کر رکھے اوہ کس کو یہ باتیں دکھا رہے ہو سنا رہے ہو تم لوگ اے مسلمان سمجھ جذبات نو چھیڑیا جا رہا ہے الکیل کا ٹیسٹر لایا جا رہا ہے کہ کننا کو کرانٹ کننا گریا گیا کننا کو پڑک دینے کننا کو سوشل میڈیا کننا کو دفاع کننا کو بار نکل دے رہے میں جامعہ محمدیہ اکاڑا دے اندر پڑھ دا تھا دو ہزار تین دی بات ہے تین چار دی بات ہے غالبا ناروے نے نبی علیہ السلام دے خاکے بنائے ساڑے مسلمان بار آئے سڑکاں تھے گئے سڑکاں تھے نکلے جناب اپنیاں دکان نہ دی توڑ پھوڑ اپنیاں تھا جناب بیڑا حشر نشر کرتا میں اکاڑے سا ہوں دنوں اکاڑا شہر ویکھیا سارا آگگی بنا دیتا دکان نہ توڑ پھوڑ کر دیتا جناب ہر چیز تحسنیس کر کے رکھ چھے دی ایسے واسطے ہونا خاکے بنائے سن کہ اپنا کارس ہار ہو تیجے تو آڈچ غیرت ایمانی باقی ہوں دی کوئی ہمیت تنظر ہوں دی کوئی ایمان دا کرنٹ ہوں دا آپ کے پاس تو مارخور بھی بہت اچھی ہیں کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کدھر مر گئے وہ سارے کدھر چلے گئے وہ سارے چھوٹی سی بات ہے حضرت ہمیں بھی جواب چاہیے نا بھی جواب جو پانچ سی بلٹ کادوں میں جو موت اللہ کے نبی کی محبت میں آئے گی اس سے موت اچھی ہوئی نہیں سکتی ہم لوگوں کو ہاں وہ ہمارے مارخور ہیں جی کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں ایسا کام کرتے ہیں حضرت جی وہ تو دنیا میں ہم تو ہر چیز میں ون نمبر کدھر گئے تیرے اے پلس نمبر حضرت تُو میرے ملک دا شہزادہ میں تنہوں اپنا شہزادہ مننا میں تنہوں اپنا خیر خواہ مننا میں تنہوں پتہ چل دا تُو میری نظریات دی بھی حفاظت کر دا تُو میری یہ سرحدہ دی حفاظت دے کی کرنی تُو میری نظریات دی حفاظت کر دا تُو میرے جذبات دی قدر کر دا تنہوں پتہ ہوں دا سکنے نبی دی خاطر مر مٹنے باستے تیار نے تے دنیا اچھ تُو کنوں کتھیں نہیں لابساکتا اے مسلمان تیرے اندروں لالا کے لے ٹیسٹر مسلمانا اپنی گا دکانہ دکانہ توڑی گا ختم کیتی گا پھر کارنے کچھ دن آباد پھر ایسا معاملہ کچھ دیر بعد پھر ایسا معاملہ کچھ دیر بعد پھر ایسا معاملہ پیارے ہو کیوں نہیں سمجھ دیا سی تُس یہ ٹیسٹر لاندرے جان جان کے کنوں کتھے کمیں آسیا کیس چلیا پہلے ملونہ قرار پائی عدالتہ نے فیصلے دیتے سارے معاملات تو ہے کدھر گئی حضرت کدھر گئی آپ کی باتیں نمازیوں مسجد والوں مدرسے والوں کدھر کی وہ باتیں مسلمانوں وہ سارے مسلمانوں نبی کے محبت پہ مٹ مٹنے والوں کٹ مرنے والوں وہ کدھر کی ساری باتیں اللہ اکبر چکے سے جناب اس کو اٹھایا وہ لے گئے پہلے اس کے خلاف تھے بعد میں اس کا دفاع شروع ہو گئے مرد مجاہد ختم نبوت کا جناب مرد کلندر جدو ووٹ مگڑے سن ادھے پاکستان سے بات بختا لگایا آیا مرد مجاہد ختم نبوت ختم نبوت دے بارے اندر چھیڑ چاڑ ہوئی اے کوئی تو بولیا نہیں ہے بچوں پھر کہنے نے مولی صاحب ذرا تھوڑا جے ہاتھ ہاں اولا رکھے آجے رال باسنے آن کٹھے رہینے آن تے ویکھے آجے کدھے آتھوڑا کدھے کو گالک کیوں کدھے کو گالک اسی اہل سنت احل الحدیث دیوباند پرینوی سارے مقتبہ فکر دے لوگ ایک سٹیج تے کٹھے ایک پلیٹ فارم تے کٹھے ہیں نبی دی عزت دا مسئلہ ہوئے نبی دی حرمت دا مسئلہ ہوئے ناموس دا مسئلہ ہوئے ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے انشاءاللہ بچا بچا ساڑھا جان دے گا بڑا بڑا جان دے گا کٹ جان گے مر جان گے نبی دی ختم نبوت دی آتھ نہیں آن دے آن گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ میں ارز کر رہا گنا ایمان خوندائی نہ بندائی ایمان والا اللہ اکبر اللہ 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 جدوں بندیا تو اللہ دیا من لے گا اللہ تیرے گناہ میں معاف فرمان گے اللہ تیریاں فصلانوں پانی میں پلان گے تیرے بغاتوں در کمیاں نہیں ہون گیا تیرے مال اندر کمیاں نہیں ہون گیا تیری بھوئے بھنڈی جائداد اندر کمیاں نہیں ہون گیا اللہ تیلوں نوازن گے اللہ تیلوں نوازن گے ایجدہ نوازن گے کہ دنیاں وے کھے گی اللہ اکبر اللہ اللہ کدھی ہاتھ ایمیں نہیں کرنا پے گانا جیڑا ہاتھ ایمیں اٹھ دائے اللہ دے دربار اندر جیڑے ہاتھ ایمیں اٹھ کر کے اللہ کڑھ مگ دینے جیڑیاں جھوٹیاں اللہ دے دربار اندر پھیل دیا نے قدی کسے اور دے درد پھیل دیا نہیں نے اللہ اکبر اللہ اللہ میں ارز کر رہے ہیں میں قرآن پاک دی دوسری آیت پڑی یہ نا فرمایا وَيُوْ اُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَهُ وَمَنْ يُوْقَشُخَ نَفْسِهِ فَغُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ فرمایا اے ہو جے بھی نا اے مدینے دین در چھو دوائے مکہ والے ہجرت کر کیا اے نینا انسار میں محاجری نو سینے لایا گے نا اپنیاں جانا تو وعد رکھے آئے نا اگر کسے گل دو پیویاں نیک اپنے بھائی نو دے دیتی زمین دو ایک اڑے ایک اپنے بھائی نو ایک اپنے کول مکام دون ایک بھائی نو ایک اپنے کول مکام دیاں دو پورشنا دو پلڈگانے نا دو منزلانے نا ایک اپنے بھائی نو ایک اپنے کول مدینے والے ہنے جسی نے لایا سبحان اللہ اللہ خلال اللہ مدینے نو میرے نبی نے اپنایا فرمایا مدینہ میرا مدینہ مدینہ میرا مدینہ مدینہ سارے مسلمان آنا دا مدینہ جڑا بندہ مکہ جاندہ ہے مدینہ بھی ضرور جاندہ ہے نا حرم بیت اللہ اے حرم ایک سینہ میرے نبی آئے میرے نبی نے مدینہ پاک اندر خدم لگایا گی نا حضور دا خدم لگنا ہے مدینہ نو اپنی بستی بنایا میرے محبوب نے اللہ نے مینو حرم بنا چھڑیا اللہ ہو اکبر ایسے کر کے حرم ہے نا شریف ان تصنیہ دا سیگا بولے اجندہ دو حرم لینا ایک مکہ ایک مدینہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ توجہ فرما دیا جانا درا ایسے آیت آخرتے اللہ فرما دینینا او لوگ جڑے اپنے گا جاننا تے دوسرے آنو ترجی دینے والے اپنے آپ نو تنگی دیندر رکھتے ہیں ہویا دوسرے نو ترجی دینے ننا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اور جڑا بندہ اپنے آپ نو ہرستو بچالندہ گینا فا اولائی کا امول مفلی ہون جڑا ہرستی نہیں ہے نا جڑا ایمیں ہرست نہیں رکھتا اپنے آپ نو نفس دی ہرستو بچاندہ گینا او ہی تی اصل کامیابنے اے ہو جے لوگ تی اصل کامیابنے نا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ توجہ فرما دیا جانا درا میں اللہ جدو بندہ اسلام قبول کردائے دین قبول کردائے سب تو مشکل چیز گیڑی اندھی سب تو زیادہ خطرہ کس چیز دا ہوں گا نفس دا جان دا سب تو زیادہ جان دا خطرہ صحابہ دیا لینہ لگیاں پہیاں کلے کلے دی شیرت اٹھا کے کدھرے حضرت عبداللہ زول بجا دین نظر آنگے کدھرے حضرت سوہب نظر آنگے کدھرے امار نظر آنگے کدھرے زیاد نظر آنگے مختلف صحابہ اکرام سب تو زیادہ جان دا خطرہ پھر روٹی پیشلے باندھ کار لیندے کھانا رزق باندھ کار لیندے پھر مال دا خطرہ بیوی بچے آنگا خچے اللہ اکبر اللہ 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 لیکن جڑا اللہ نے دتا گئے نا جڑا نوالا تیرے تک آیا ہے جڑا رزق اللہ نے تینوں عطا فرمایا ہے ہون تو انہوں مل باندھ کے کمیں کھانا ہے تو دے انتر ودھاؤ دا انتظام کمیں کرنا ہون دی بڑھو تی دا انتظام کمیں کرنا ہے نا جدو تو انہوں صحیح طریقے دنال اللہ دے دتے وچوں اللہ دے آتا کر دا رزق وچوں رزق تیرا نہیں تیرے کول نہیں جدو تو مادے پیٹ چھو باخر آیاں گینا تو ناڑ پڑا کجھ لے کر کے نہیں آیا خالی ہاتھ آیا تے اے ویی لہا دے اندر یعنی مہد اندر بھی خالی ہاتھ تے لہا دن در بھی خالی ہاتھ ناڑیاں کوئی چیز کول ناڑیاں کوئی چیز کول انسان تیرے کل کجھ نہیں اللہ خو اکبر اللہ 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 نے تینوں رزق اطاف فرمایا اللہ نے رزق اطاف فرمایا دنیا دی تاریخ اٹھا کے ویک کئی مر گئے جڑے کے اندازن میری میری میرا میری میری کر دیا چلے گئے دنیا تو اللہ اکبر اللہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں انسان اللہ تے دتے نو صحیح طریقے نال استعمال کیتا جائے صحیح طریقے نال خرج کیتا جائے اللہ تے اندر برکتا آتا فرما دل دینے اللہ انو بڑھا دل دینے نا اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں ہو جے لوگ جڑی گا جڑے اپنی گا جانا دے دوسرے انو ترجی دینے والے انہوں ناچو میں قدیوے کا کہ میں نو پیارے ابو بکر ہین صدیق اکبر کہندہ صدیق اکبر نہیں او مرزا لانگ تھی جیل میں او جہنمی قذاب او کہندہ جی نہیں صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں میں پیشنے دنے سوالے کہندہ صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں تو میرے سامنے میں مطلعہ دوسرے صدیق اکبر کیوں کہیں دے اوہین صدیق اکبر نبی نے فرمایا سینا صدیق اے میرا صدیق جنہوں نبی ڈریکٹ صدیق دا خطاب دین تو ہو گئے بھی سب تو پہلا مسلمان ہو روی شانہ بہت زیادہ تو صدیق اکبر کیوں نہیں صدیق اکبر نے جو تو سارے پچھے سندھے وڈے صدیق ہوئی سندھ جنہ آکے کہا جی ازور میں نال اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر صدیق اکبر ہوئن اوہ فاروق اعظم کیوں نہ ہوئن پھر کہندہ فاروق اعظم لے فاروق اعظم کیوں اور بھی بہت تھے جنہوں نے فرق کیا اوہ کہاں لے اوہ کہاں سے لے آتے ہو اس طرح کی منطقے تم لوگ اللہ اکبر اللہ اللہ فاروق اعظم رضی اللہ خطالہ صدیق اکبر رضی اللہ خطالہ اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے اعلان فرمایا صدیق سارا مال لے کے میرے نبی نے اعلان فرمایا صدیق سارا مال لے کے حاضر ہوئن انا اللہ اکبر عمر فاروق بھی اپنے گھر دادا مال لے کے حاضر ہوئے اللہ اکبر کدھرے میں خضرت عثمان موکھنا میرے نبی نے اعلان فرمایا انا حضرت عثمان کھڑے ہوئے جی یا رسول اللہ اللہ بھائک یا رسول اللہ اللہ اک رسول عثمان خاضر ہے نا حضرت عثمان کھڑے ہوئے نینا اللہ ہو اکبر کبیرہ میرے نبی نے فرمایا ہاں عثمان فرمایا حضور میری طرفوں سو اٹھا دیاں کتارا اللہ ہو اکبر میرے نبی فرمایا عثمان فیل جللہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوگئے میرے نبی نے پھر فرمایا عثمان فیل جللہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوگئے میرے نبی نے پھر فرمایا عثمان فیل جللہ میرے نبی فرمان دے رہے عثمان کھڑے ہوں دے رہے عثمان بہن دے رہے میرے نبی عثمان فل جللہ فرمان دے رہے دس مرتبہ گیارام گیارتی مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے نینا اللہ اکبر اللہ اللہ گھوڑے آن دیاں کتاراں سو گھوڑے بھی میری طرفوں تیار نینا حضور نے فرمائے عثمان فل جللہ میرا عثمان جللہ دیئے ایک کو محفل دی بات ہے حجیتے ہو اور بڑیاں گللانے اللہ دے نبی نے بھی فرمایا عثمان جدو میرے نبی دے سامنے حضرت عثمان اوٹے ایر چاندی دے سونے دے سکیان دا لہا کے آئے نا میرے نبی دے اندر ہاتھ اُلٹ پلٹ فرمائی جا رہے نہیں جی میں کوئی آرے لگیا ہوں دا تیانے لگیا ہوں دا حضور جھدی سے پاک دے الفاظ لے ان جگہ پیچھے اللہ عثمان کردہ چنگ ہے اللہ عثمان کردہ چنگ ہے فرمایا اجدے بعد اوڈروں جبری لاندے میں نا اللہ دا پیغام لیا کر کے کہ اجدے بعد ہر پنکے دا خساب ہوئے گا عثمان تو اللہ خساب نہیں لہنگے نا اللہ ہو اکبر ایسی میرا عثمان تو عثمان دے بار اندر اللہ ہو اکبر میں مریانو کی آکھا اے تے ہو جے صحابہ دے بار اندر تبرہ کرنے والے صحابہ دے بار اندر اپنیاں زبانہ دا اپنے دماغان دا اپنے دلان دا گند باہر کٹنے والے اے خواجے لوگ بھی موجود نہیں نا جنے حضرت عثمان نو مواف نہیں کردے حضرت عثمان نو نہیں بخش دے اللہ ہو اکبر آج ان لوگانتے اندرے جہلمی قضا بھی شاملے نا جنے حضرت عثمان نو مواف نہیں کردے اللہ ہو اکبر اللہ 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 انہ نے جاننا نی اللہ لو دیتیا انہ نے مال بھی اللہ لو دیتے اپنیاں جاننا تے دوجیاں نو ترجی دیتی اے نا حضرت عثمان نو مدینہ پاک اندر پتا چلتا اے نا ان جو خرچ کردے منی برسا دن دے حضرت عثمان نو پتا چلتا مدینہ پاک اندر کہ ایک پانی دا کوں آئے مسلمان ہوتے تم مول پانی لیں دے پانی خرید دے لینا حضرت عثمان دے دل اندر آئی کیوں نہ میں سکھو دا سودائی کر لما مسلمان نواز تے حضرت عثمان اس یہودی کو لائے نینا آگے حضرت عثمان گل کرتے نے کہنے ہو یہودی آ اے خو میں تیرے کلوں مل لینا چاننا حضرت عثمان بڑے تاجرسن بڑے سودا گر پڑے بزنس میں انچاننا اے دن الگال کیتی تو منو ایک دن دا ایک دن دا توں دے دے ایک دن توں را کھلا ہے ایک دن پانی میں لے لیا کرانگا دوجہ دن پانی توں ملویچ لیا کری ہوندہ کیے نا اللہ اکبر حضرت عثمان کون ایک دن دا خرید کر کے مسجد نبی دے اندر آئے صحابہ دے اندر ارام فرمایا نبی دے پر وانے ہو عثمان نے کو پانی دا لے لے آئے لیکن ایک دن آستے دوسریں اپنے دوسرے دن دے ضرورت بھی اس دن دے اندر پوری کر لیا کرو پانی زائد بھر لیا کرو پانی ایکشرا بھر لیا کرو تاکہ دوسرے دن ضرورت باقی نہ رہے یہو تیدہ کربار تھا پو گیا آکے کہنا عثمان سارا کھو لہلے دوجہ دن دا بھی مول دے سارا ہی لہلے اللہ اکبر تو انہ دبارے اندر بات کریں کلام کریں تو حضرت میں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی نے تربیت فرمائی جناب علی دی جناب علی کتنے پارسانے نہ حضرت علی تو مزدوریاں تے جان دے مزدوریاں تو آن دے اللہ نے تھوڑا مال عطا فرمایا کی پتہ سی لوگ دے گھن دینے کے سارا آگلا پچھلا جان دے سن مشکل کو شاسن فلانسن 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 اللہ دیاں صفتہ دے اندر لے جان دے نینا صفتہ نل صفتہ ملا چھڑ دے نینا نہیں 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مزدوریاں کر دے جو تو شادی ہوئی اللہ اکبر شادی ہوئی جھلت دی عورتان دی سردار نبی دی نبی دے جگردہ ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ نل شادی ہوئی حضرت علی مزدوری جان دے نے مزدوریاں کر دے نے لیکن گھر دے اندر دیکھ نبی دے اخلِ بیعت نبی دا گھرانا ویکھ دا جا انہتی پھر اخلِ بیعتی محبت ساڑے دلان دے اندر ہو اور زیادہ کیوں نہ ہوئے اہلِ بیعت دی محبت ساڑے دلان در صحابہ نہ لو زیادہ اسی اہلِ بیعت دی محبت ہے اہلِ بیعت دی محبت ساڑے ساڑے امانوی ہے ساڑی محبت ساڑے دے سواب بھی ملدہ ہے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اے تے حسن حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم دی مثال دیتی انا حضرت علی دے گھرانے دی مثال سوندہ جا اے وے رمضان دا مہینہ آج بھی روزیاں دا مہینہ سارے روزے رکھے اے نینا رمضان دا مہینہ حضرت سیدہ فاطمہ گھر دے اندر بیٹھیاں خوئیاں اے میں شام دا وقت افتاری دا وقت قریب ہے نا حضرت علی روزہ رکھے اے خویا تے مزدوریاں تے گئے اے نینا پیچھے گھر دے اندر تن روٹیاں پڑھائیاں سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بلتے رسول فاطمہ فاطمہ طیب فاطمہ فاطمہ تاخرہ فاطمہ فاطمہ زکیہ فاطمہ فاطمہ متخرا فاطمہ فاطمہ عالم فاطمہ فاطمہ فاضلا فاطمہ فاطمہ ام الحسنين فاطمہ فاطمہ سیدہ تنسائی آخر جنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ نینج کر کے روٹیاں تل پکائیاں اے دنوں آواز لگ دی دروازہ کڑا حسنو حسین بیٹا جاؤ جروازے تے جا کر کے دروازے تے پتہ کر کے آؤ حضرت تو حسنو حسین اٹھ دے نینا امہ دروازے تے جان دے نینا اللہ اکبر اگے کے یتیم آ گیا اللہ اکبر ایک پھر دروازہ کڑ کے مسکین آ گیا پھر دروازہ کڑ کے کہتی آ گیا ایک ایک روٹی اٹھا کے دے جھوڑی پہلی روٹی دیتی پھر آیا پھر روٹی دیتی پھر آ دن میں روٹیاں بند چھڑیاں تائم کیڑا زی افتاری دا تائم زی حسنو حسین اے نبی دا گھرانائیں او نبی دے صحابہ نے اے نبی دا گھرانائیں حسنو حسین بیٹا اسی خجورانال گھٹلیاں چوز کر کے پانی پی کے روضہ افتار کر لانگے اللہ سمانہ تیرا دی ہو جائے گا نبی محمد زمین تیرا دی ہو جانگے اللہ خو اکبر اللہ اللہ انجدہ عمل کرنے والے میرے نبی دی ختمت اندر حاضر ہوئیں اللہ دے نبی نے فرمایا دیئے اللہ نے تیرا عمل اتنا پسند آیا گینا اللہ نے قرآن بنا چڑیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَعَسِیغًا اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے روزیاں تے مہینیاں تے اندر حضور نے فرمایا روضہ افتار کرواؤں ضرور روضہ افتار کرواؤں روضہ افتار کروانا ہے ضرور افتار کروانا ہے چاہے پانی تھی کوئی ایک گھٹی کیوں نہ میسر ہوئے میں دو تین چار پانچ قسم دیں علاقہ علاقہ مسالہ دیتی ہیں جنہوں اللہ نے زیادہ دیتا سی انہوں زیادہ تقسیم کیتا جنہوں اللہ نے تھوڑا دیتا سی ایک خجورہ دا ٹیر لگیا میرے نبی نے اعلان فرمایا چند دیکھ ساری رات یہودی دا خو گیڑیا پانی پلا کر کے آئے صبح صبح دا وقت دو ٹا ایک لو خجورہ ملی گئے تگہ دی جگہ تے جوڑ کے خو گیڑے تگہ دی جگہ تے جوڑ کے ہونگال صحیح سمجھ آئے ایسی محنت خجورہ ملی گیا تے شرمامن کے میں تھوڑی ہیں یہ خجورہ اڈے وڈے ٹیر چکے میں پاوانگا خجورہ پکڑیا اللہ اکبر کبیرہ تے میں لوک کے ٹیر دے ویچ ملاحن لگے نبی پاک نے بکا فرمایا چلا دیا کی اللہ دی رسول بس میں چاندہ سکم سارا واقعہ سنا میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے اس سارا ٹیر ایک پاس ہے تیری آنکہ جورا ایک پاس ہے اسلام دے اندر تے تیرا دل بکھیا جاندہ تُو کٹے خلوص نہ لیکی کی تھی تُو دلوں کٹا چنگا سے عمل کر دیاؤں اے نہیں تُو دٹی بھی جانا چاہ تیری زبان پھر بھی بولی جا رہی ہے تُو پھر بھی معاملات اندر دخل انتازی کر رہے ہیں تُو ایدروں دے رہے ہیں جیدے کڑ جناسی انہیں انہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ جڑا جنہیں جوگا سی انہیں جوگا حضرت ابو بکر نے ہائشہ جی بابا جان میں اتھے سوئی پتر رکھی ہوئی سی ابا جی کی کرنا ہے کسے مجاہد جس سوٹ نٹانکہ لان دے کام آ جائے گی میں سوئی بھی دینا چاہنا اللہ اکبر اللہ اللہ اتھے دے دل وے کی اتان دا گنا میرے نبی نے فرمایا روزہ ضرور افطار کرواؤ ضرور بھی ضرور روزہ افطار کرواؤ اللہ اکبر خجور ملے پانی تا گھٹ ملے نمک ملچے لسی ملچے جڑی بھی چیز مل جائے ضرور افطار کرواؤ افطاری دا سواب کیے افطاری دا سواب پیئے نا کہ اللہ روزہ دار دے برابر دا سواب عطا فرما دل دینے اور روزہ دار دے سواب اندرو کمی نی نہیں کیتی جان دی انہوں میں پورا سواب ملتا ہے جڑا پیٹ بھر کے کھلا دوے او دے تے وارے میں آرے میں او دے واسطے تے سواب ڈھاڑے تے زیادہ لینا اللہ اکبر اللہ اللہ او نبی دے سابہ سن میرے نبی نو پتہ سی آج دا دورتے نہیں سی او بیر سونیا اے پندر بھی سدی دا دورتے نہیں سی اللہ اکبر اللہ اللہ کہ جی دے اندر ہر مسلمان دے دسترخان تے خجورہ میں موجود سی بھی موجود خربوزہ بھی موجود تربوز بھی موجود لگاٹ پیار کسندہ سازہ پھال بھی موجود اللہ اکبر تلیاں فرائی کیتیاں روست کیتیاں پکوڑے سموں سے ہر چیز موجود گوشتہ دیا اندر ہر چیز موجود اللہ اکبر اللہ او بیڑا سی ایک کو داستان سنا کر کے اپنی بات مکاندہ جامہ اللہ دے نبی نے کیوں فرمایا سی کیونکہ حضور نو پتہ سی میرے صحابہ دن در ایسے بھی لوگ موجود نے جن نہ دیکھنا دے اندر کئی کئی ڈنگ کھانا ہی میں پکتا اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے نماز مغرب دی پڑھائی صحابہ دی طرف مو فرمایا گئے نا صحابہ دی طرف حضور نے مو فرمایا ادھنو کچھ صحابہ دیوں دنے عرض کر دنے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی اللہ دے رسول تو آڈا سیابی عبداللہ چڑھائے نا حضور ایک گھر بنے دوڑلا جنگ دا ایک گھر بنے بھج پہندا گئے نا اللہ دے نبی جی اے ذکر ازکار نہیں کردہ اے نفل عدا نہیں کردہ گھر بھج پہندا گئے نا حضور جی صحابہ ایک دوجہ دے خیر خاصن صحابہ ایک دوجہ دے بول خیر خاصن ایک دوسرے نال انس سی ایک دوسرے نال محبت سی ایک دوسرے نال پیار سی نا ایک دوسرے دا خیال رکھتے سن آج فلانا نہیں آیا چلو چلیو دے گھر دیں اندر پتہ کر کیا یوں ٹھیک دیکھیں نا ایک دوسرے دہا خیال کرنے والے ایک دوسرے دہا اپنا تن منتھان قربان کرنے والے اپنیاں خواہشات کو قربان کرنے والے اللہ اکبر اللہ اللہ ایوے تنی اللہ نے قرآنوں نہ دی تفسیر بنا چھڑے آئے نا اللہ اکبر انہ نے اصل محلتاں کی دیا زن صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ اے عبداللہ کیوں بھاج جانتا ہے کیوں گھر دوڑ لا جانتا ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ خطال انہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نوں نہیں پتا میں نہیں جانتا عبداللہ جدو دوبارہ آئے یاد کروائے آجے عبداللہ کھڑوں پچھنا مانگے نا حضرت عبداللہ دوبارہ آئے صحابہ نے یاد کروایا حضور جی عبداللہ آگیا ہے پچھو کی کھا لینا حضرت عبداللہ میرے نبی نے بلوائے حضرت عبداللہ دوہیں گھوٹے زمین تلا کر کے عدبوں دوزانوں عدبوں احتراموں بے جان تیرے جی یا رسول اللہ اللہ درسول حکم میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے عبداللہ تیری شکایت آئی ہے نا مغرب تی نماز پڑھ دیاں تجھے قرد کار نہیں کرتا گھر پر نے توڑ لاجانا گل کی ہے نا حضرت عبداللہ میرے نبی نے سرحال کی تا حضرت عبداللہ دیاں کھانچوان سوان دیاں لڑیاں چل پہن دیاں نے حضرت عبداللہ رہن لگ پہے فرمایا میرے عبداللہ کی گل پڑھ گئی نا مہتے ہو پچھے آئے نا حضرت عبداللہ عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ درسول جی غلط دسن والی نہیں سی لیکن توسی اللہ درسول جو گنا اگر میں نا دسانگا عرشان تو جبریل وہی لے کر کے آ جانگے حضور جی توسی پچھو اسی جسیے نائتے ہو دی سکتا توسی ساڑے آقا ہو توسی ساڑے مولا ہو توسی ساڑے نبی ہو اللہ در نبی جی بس گل اے آ جڑی کو چادر جڑی میں اتے لئی ہوئی نا جڑی میں پکڑ ماری ہوئی نا حضور جی اے خوچادر بدلتے اور کچھ نہیں ہے نا اے اکو چادر جڑی اوڈ کر کے نماز ادا کیتی جا سکتی ہے میرا کوئی طریقہ گارے میں میرا کوئی شڑیو لینے نا کہ میں دوسریاں نمازاں دا ٹائم زیادہ خویا کردائی نا میں ہنچ کرنا مانا کہ میں اپنی گھر والی نو نماز پڑھانی ہوں دیئے میں دوسریاں نمازاں دا ٹائم زیادہ ہوں دا میں نفل نوافل دا کرنے تو بعد ذکرہ ذکارہ دا کرنے تو بعد جاننا ماں جا کر کے دو ٹاٹنے ایک موڑے آنتے رکھنا ایک دل گھوٹی بن لئینا اللہ درسول دی اوہ دیکھنوں لیلے میں انہوں چادر دے دینا اوہ اللہ والی سبرانت شکران نماز پڑھ لیں دیئے نا میں کامتے نکل جاننا میں کرو بار کرنا زہر تی نماز دا ویڑا خوندائینا نماز پڑھنے تو بعد میں انہوں چادر واپس کر دینا اللہ اکبرو نماز پڑھ لیں دی میں پھر کامتے نکل جاننا حضور چی مگر اپنی نماز دا وقت تھوڑا خویا کر دائے اس کر کے اللہ والی نو اس چادر نلچا کر کے نماز پڑھانی ہوں دیئے تاں دیر ہو جاندیئے میرے نبی دیا کچھوان سوانزیاں لڑیاں چلیاں خوئیاں میرے نبی نے فرمایا اینا بلال کتھے میرا مشیر خزانہ وزیر خزانہ بلال کتھے لبائی کیا رسول اللہ جی اللہ دی رسول خادر بلال دی طرف و آبادان دیاں نینا اللہ دی نبی فرمایاں لگے بلال خمس والا حصہ جڑا اللہ دی اللہ دی رسول دی مرضیوں تقسیم ہوندائے بلال او اٹھا دی کتار آئی ہوئیے سنے سمانو پلان پلانو سمان او میرے عبداللہ نو اٹھا دی کتار تھما دے او پورے مطینے دی انتر میں نو عبداللہ تو زیادہ ضرورت مند بنتا نظر نہیں ہوں تا حضرت عبداللہ نوے کر کے محال پکڑی ہوئی خوشی خوشی خرامہ خرامہ فرہاں فرہاں تہل دیاں خویاں گھر بننے جارے نے سبحان اللہ انبید صحابہ سن مال نہیں سی تے ٹوراں اوہی نے مال نہیں سی تے ٹوراں اوہو ٹوراں مال دھیروں آ گیا تے ٹوراں اوہو لگتا ہی نہیں ہے چنگا مکان بنا ملوے نا میرے کل کئی بندے موجود لے تھے تیرے نا علاقے ہیں دے اللہ نے بہت کچھ دیتا مالے پرانوں کہیں دے نہیں نہیں ہو تو پتہ نہیں تاہے چاچے ہو کوئی ساڑھا دوروں لڑوں لڑوں لگ دا سی سکھے پرانوں لوگ ہیں جو کہیں دے اللہ معاف فرمائے نبید صحابہ سن مال نہیں دے ٹوراں مال دھیروں آ گیا دے ٹور اندر نو جدوں بٹھایا گئے نا اے بولن لگ گئے نا دے بل بلانے تھی آواز آن لگ گئی اگوں کے یا فشناس بیوی نے آکیا ساڑے پوئے تے اونٹ گتوں آگئے جلدی انہال دوڑ کر کے آئیں دروازے کی درار دے وچھوں جھانٹ کر کے وے کیا حضرت اب اللہ نے اونٹ بٹھائے ہوئے لینا پول خوشی خوشی نال امیں اپنا چہل قدمی پر ماندیا ہوئے دروازے تے آواز دیں اسلام علی کیا خلال بے گھر والے ہو عبداللہ آیا جے دروازہ کھولو اگوں بیوی کین لگی عبداللہ گال کو جنگی نہیں لگی عبداللہ مال کے تھوگایا اے قیدہ مال لینا حضرت اب اللہ فرمانتے ہیں دروازہ کھول میں تنوں ساری گل دسنا اے اللہ والی سینہ آج دیاں بیپیاں برگی نہیں سی کہ مال چاہیتا جتھو مرضی جا تھاگ کے لیا مانگ کے لیا پین کے لیا گیتی کر چوری کر مینوں تے میری یہاں ضرورتہ پوریاں کر کے دے نا 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 مال پتہ سی عبداللہ دی تنخواہ عبداللہ دی مزدوری نہیں مالے نہ کتھو آگے عبداللہ نہیں 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 عبداللہ سب فائدے دس مال کتھو آئے آئے نہیں تے نہ گھر دا دروازہ نہیں کھولنا اللہ ہو اکبر کبیرہ حضرت اب دلہ بھولانے کے گیندرے اللہ والیے اللہ دروسوزی خدمت دے اندر گال ہوئی سوڑے نے پوچھیا تے میں دست چھوڑیا اگر میں نہ دستاز تے اللہ تے اللہ نے بھی تے دست دینا سینا یہ اللہ والی بھی کھو پیڑیاں پیاریاں باتا کر دیا نا یندی عبداللہ اللہ دیا بندیا تُو اللہ دیکھ گلے تے ہو دیا شکایتان نبی اکیلہ ہیں کہ تینو کھان نو نہیں لبدا میں کدھی شکایت کیتی سی میں کدھی شکواہ کیتا سی میں کدھی گلہ کیتا میں کدھی کچھا دھرتا تذکرہ کیتا تُو کیوں انجدہ کلے کر آیا ہے نا 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 تُو تے بے صبرہ بندہ دکھنے آئے تیرے کلوں تے صبر نہیں ہو سکیا گل نہ کر دی یندی عبداللہ مال تیرے پلا گیا ہے اے دھوئروں مال تینو مبارک ہوئے میں نو طلاق دے دے میں تیرے بھر کے بے صبرے بندے نل نہیں رہنا چاندی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ نے ہمیں کر کے وہ مہار پکڑی ہوئی اٹھا دی کتار مگر نہ آرین اللہ دے رسول تھی ختمت اندر میرے نبی فرمایا عبداللہ حلیبی روندہ یوں مہینہ حضرت عبداللہ ارز کردنے یا رسول اللہ جو تو مال نہیں سی وہ تو گھر دے اندر خوشیاں دے دیرے گھر دے اندر خوشیاں دے بسے رے اللہ دے رسول وہ نہ مال پھیروں آگے آئے ساندھیاں خوشیاں نو نظر لگ گئیے مال میری بیوی نہیں جتی بات کیتی ہے نا اللہ دے رسول اگر حکم فرماو ایک منٹ کو پہلے طلاق دے کر کے فارق کرتی ہے لیکن میری منلت من لو میری عرضی من لو میری سماجت من لو اللہ دے رسول مال تو سی رکھ لو میں میرے گھر جا لیند دیو میرے نبی نے خاموشی دا ادھار فرمایا یہ حدیث تقریری ہویا کرتی ہے نا خاموشی دا مطلب ہاں ہویا کرتا ہے حضرت عبداللہ نے یہ میں رسی چھٹی گھر بنے دورلا چھٹی جنا اتنوں عرشہ تو اللہ فرمایا جبریل جا 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 میرے محمد تا ہی پیغام لے جا جبریل آئے آگے ارزگرد نے اللہ دے رسول اللہ دی طرف اعلان ہویا گے نا تو سی اپنے صحابہ دے اندر اعلان فرما دیو اپنیاں گھر والیاں دے اندر اعلان فرما کر دین کہ اگر دنیا تے کسی عورت نے چل دی پھر دی جنتی عورت وے کڑیوں وے تے عبداللہ دی پیوینو وے کھلوے اقول کو لہذا